اب جو ریمیڈی ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ لوگوں میں سٹرس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور مائگرین اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں تو کوشش کی ہے ہم نے کہ آپ کو ایک تو یو ٹی آئی اور اس کے بارے میں بتایا آپ کو اور اب جو ہے مائگرین اور باقی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دیکھیں اسٹرس لیویل ہائی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی سر میں دھرد ہوتا ہے اور کندوں میں کچاؤ ہوتا ہے نین بھی سائی نہیں آتی ہے اور پلس جن لوگوں کو مائگرین رہتا ہے وہ اپنے یعنی بعض لوگوں کو تو ایوری ویک ہونے لگ جاتا ہے جب تک وہ پین کلر کافی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ایدھر لائٹیں بند کرتے ہیں پھر جا کے وہ سکون ہوتا ہے پھر باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو بھی مائگرین کی پرابلم رہتی ہو اور جن لوگوں کی ناغ بند رہتی ہو گلے میں ریشہ گرتا ہو اس کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے تیسری چیز جو اسٹرس بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جن کا اکثر ٹینشن میں رہتے ہیں کوئی بات سن لیتے ہیں اس کے دس مائنے نکالتے ہیں باتوں میں ہی کھو جاتے ہیں اب یہاں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے گبرات بے چین ہی رہتی ہے چچڑا پن ہوتا ہے غصہ بہت آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا اور ساتھ میں پر بکلی تین چیزیں رکھی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہے یہ استخدوس استخدوس اس کو لیوینڈر فلاور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے مغز بنولا ٹھیک ہے اور یہ علاچی ہے چھوٹی علاچی چین چیزیں آپ نے یہ دونوں چیزیں جیسے استخدوس اور مغز بنولا یہ استخدوس ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لیا پچاس گرام ٹھیک ہے اور مغز بنولا یہ ہم نے لیا پچاس گرام ٹھیک ہے الائچی ہم اس کے اندر ڈالیں گے صرف دس گرام یعنی ایک چمچ کے برابر یہ ڈال گیا چھوٹی الائچی دونوں چیزیں پچاس پچاس گرام مغز بنولا اور اس تے خود دوس یہ ہم نے لیا پچاس پچاس گرام الائچی ہم نے ڈالی اس میں چھوٹی الائچی دس گرام اور اس کی آدھی چاہ والی چمچ صبح آدھی چاہ والی چمچ شام اور طبیعت میں بہتری ہے تو پھر صرف رات کو لیں ٹھیک ہے ایک ٹیم روزانہ آپ صرف سادہ پانی کے ساتھ لیں دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ دیکھیں گا within fifteen minute یعنی پندہ minute میں اس کا result آنا شروع ہو جائے گا کہ stress level کم ہو جائے گا یا کندوں سے کچاؤ کم ہو جائے گا سر درد میں آرام آنا شروع ہو جائے گا دل متلی کرتا ہے اور عجیب کیفیت ہو جاتی ہے اور گھبرات محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں آپ کی دور ہونا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے benefits یہ ہیں کہ جن کی محموری لوس ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کے لئے بھی بہت بہتر ہے اور جن کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں نہیں نہیں تو یہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں